اور یہ حدیث اتنی عظیم ہے اگر مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے تو زندگی کے ہزاروں راز کھل جائیں گے انمی الدنیا لے اربعاتی نفر دنیا صرف چار لوگوں کی ہے کون سے لوگ؟ عبد رزقہ اللہ مالا و علما ایک اس بندہ تو اللہ دنیا دیتے ہیں ایک کے پاس مال بھی ہے اور علم بھی ہے پہلا انسان جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا مال جب ملا اور علم جب ملا تو وہ کرتا کیا ہے؟ یتقی فیہ ربہ علم میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے مال میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے یصل فیہ رحیم علم تھا مسئلے کا پتا تھا مال تھا سلح رحمی کرتا ہے اشتداروں کے ساتھ تیسرا کام وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقَّا علم تھا تو انفاق فی سبیر اللہ کو جانتا تھا کہ اللہ کے ہاں خرچ کرنے میں کتنا عجر ہے مال تھا تو پیش کر دیتا ہے تین کام اللہ سے ڈرتا ہے اشتداروں سے اچھا برطاو کرتا ہے اور اللہ کا بھی حق سمجھتا ہے سب سے افضل انسان یہ ہے دوسرا انسان جس کے بارے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے علم دیا ہے مال نہیں دیا جب اس کو مال نہیں دیا نیت اس کی بس سچی ہے اس سچی نیت کے ساتھ وہ کیا کہتا ہے اللہ اگر میرے پاس مال ہو تو میں بھی ڈڑوں میں بھی رشتداروں کے ساتھ اچھا برطاو کروں میں بھی خرچ کروں قیامت کا دن ہوگا اس نیت کو اللہ اتنا اچھا سمجھتے ہیں علم والا ہے نا بس مال نہیں ہے فَأَجْرُهُمَا سَوَا قیامت کو جب نامِ اعمال کھلیں گے حالانکہ اس نے مال خرچ نہیں کیا نہ انفاق فی سبی اللہ کیا نہ رشتداروں کے ساتھ اچھا برطاو کیا کیونکہ مال نہیں تھا اس دیئے یعنی مال کو طور پر اس نے اچھا برطاو نہیں کر سکا قیامت کے دن عجر دونوں کو برابر ملے گا تیسرا وہ شخص جس کے بارے میں فرمایا دنیا ہے وہ وہ شخص ہے وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْ عِلْمًا جس کو اللہ نے مال تو دیا ہے علم نہیں دیا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دنیا دارا نماز بھی نہیں پڑھتا وہ روزہ بھی نہیں رکھتا صرف مال ہے تو وہ کرتا کیا ہے يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمًا وہ اپنے مال میں صحیح تصرف نہیں کر سکتا لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهِ نَا تَوَى اللَّهُ سِي دَرْتَا ہے وَلَا يَسِرُ فِيهِ رَحِيمًا نَا وَلَيْشْتِدَارُونَ سِي اچھا برطاو کرتا ہے وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقَّا وہ اللہ کا حق میں نہیں سمجھتا کہتا ہے میں نے کمایا اور وہی بات جو قرآن نے بیان کیا ہم فقیروں میں سکینوں کو کیوں دے اگر دینا ہے تو اللہ خود دے یہی کہتے تھے وہ لوگ اللہ نے کھلانا پھلانا ہوتا تو خود کھلا پھلا دیتے ہم کیوں دیں مال ہے علم نہیں ہے تو وہاں حدیث نے کیا بیان کر دیا فَهَذَا بِأَخْبَسِ الْمَنَازِلِ سب سے خبیص جگہ اس کو نصیب ہوگی چوتھا انسان وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقُ اللَّهُ مَالًا وَلَعِلْمًا چوتھا وہ انسان ہے نہ جس کے پاس علم ہے نہ جس کے پاس مال ہے علم سے بھی کنگان اور المال کا بھی کنگان لیکن میں نیت کرتا ہے کیا نیت کرتا ہے لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعْمِلْتُ فِيهِ بِعْمَلِ فُلَانَ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا نا میں بھی اس کی طرح شرابیں پیتا میں بھی اس کی طرح یہ یہ گناہ کرتا نیت کرتا ہے قیامت کا دن ہوگا فَوِزْرُهُمَا سَوَا دونوں کا گناہ برابر ہوگا اس لیے ایک بہت بڑی حدیث ہے عظیم حدیث ہے آپ کی پاس مال ہے اللہ سے ڈریں اشتداروں سے اچھا برطاؤ کریں انفاق فی سبیر اللہ کو اختیار کریں نہیں ہے نیت کر لیں عجر برابر کا ہے آپ کی پاس مال نہیں ہے علم نہیں ہے کبھی بری نیت نہ کریں یہ نیت اور ارادے یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس شخص کی نیت میں کوئی خلل ہے وہ کبھی اپنے تخیلات کی امارت تعمیر نہیں کر سکتا نیت اگر اچھی ہو جائے تو انسان کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے نیت اگر انسان کے یہ بنے نا میں نے اسلام کی عزت کو بلند کرنا ہے اس شخص کو اللہ وہ عزت دیتے ہیں جس نے کبھی سوچا نہیں ہوتا